موسیقی اسلام علیکم میرا نام ریحان اللہ والا ہے میں آئی ٹی کی دنیا سے 1987 سے منسلک ہوں اور آج کا کورس ہے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں کاش کے پہلے آ جاتی جب میں بھی چوٹا تھا اب میں بڑا ہو رہا ہوں اب آئی ہے سارے سوالوں کے جواب اس کے اندر موجود ہیں سارے طریقے کار اس میں موجود ہیں ساری دنیا کا آج تک جتنا علم آیا تھا سب اس میں موجود ہیں انبیلیویبل ٹیچر ہے انبیلیویبل ریسورس ہے پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے آپ کی قسمت بدل سکتا ہے اگر آپ اس کو روزانہ استعمال کرنا شروع کر دیں ہر سوال کرنے سے پہلے کسی اور سے بات پوچھنے سے پہلے کسی کو کچھ سمجھانے سے پہلے چیٹ جی پی ٹی ضرور کر لیں اس کی نئی ویب سائٹ ہے ai.com اس کو ڈسکاور کریں اور اپنی زندگی بلدیں آئیں سیکھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی چیٹ جی پی ٹی کیا ہے چیٹ جی پی ٹی جس کا اپنے نام ai.com انہوں نے رکھ دیا ہے یہ ایک مشین کا artificial intelligence ہے بہت بڑی کھوپڑی ہے اور اس کھوپڑی سے آپ جا کے جو بھی سوال کریں گے وہ آپ کو اس کا جواب کرے گا آپ کے حساب سے تو مثال کی طور پر آپ اپنا پورا سی وی اس کو بتا دیں میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے ایچ آر میں میں نے اتنے سال یہاں جوب کی ہے بلا 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 جیسے اپنے دوست کو کہتا ہے یار یہ سی وی دیکھ لو کہیں جوب لگوا دیں ٹھیک ہے نا آپ چیٹ جی پی ٹی کو پورا سی وی کاپی کریں پیسٹ کریں اسے کو کہیں مجھے کونسا کورس کرنا چاہیے آگے مجھے کہاں نوکری تلاش کرنی چاہیے مجھے نوکری کیسے تلاش کرنی چاہیے میرے سی وی میں کیا کیا غلطیاں ہیں میرے سی وی کو میں بہتر کیسے بناوں میرے سی وی کے الفاظ بہتر کر دو سمپل سی چیزیں اب وہ سوچ کے آپ کو دنیا کے حساب سے پورا بنا کر دیں کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کر دو جرمن میں ٹرانسلیٹ کر دو رشن میں ٹرانسلیٹ کر دو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں اور کیونکہ ابھی تک یہ نیا ہے باقی زبان اس کو نہیں آتی ہیں تو یہ سیکھ رہا ہے ایک اگلے اپیسوڈ پر آپ دیکھئے گا کہ یہ سوچتا کیسے اور سیکھتا کیسے تو ابھی یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یہ اس وقت دنیا کا سب سے اچھا ٹیچر بن گیا آج کی ویڈیو ہے دوہزار تیس ہے فروری کا مہینہ ہے اس سے اچھا کوئی ٹیچر دنیا میں اس وقت نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ آپ کو آپ کے حساب سے سکھاتا ہے آپ وہی سوال بچے سے آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھاؤ کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے آر این اے کیا ہوتا ہے ڈی این اے کیا ہوتا ہے یہ اکاؤنٹنگ کا یہ فارمولا کیسے کام کرتا ہے ایز ایکول ٹو ایم سی سکوائر کیسے کام کرتا ہے ہوتا کیا ہے؟ میری عمر سات سال ہے میری عمر تیس سال ہے میری عمر دس سال ہے میری عمر ستر سال ہے میں ایک پی ایج ڈی ہوں فیزکس کا جب آپ اس کو یہ بات بتاتے ہیں تو یہ آپ کو ریلیونٹلی سمجھاتا ہے جیسے کہ انسان سمجھاتا ہے انسان کسی سے سمجھنے جاتا ہے کسی اقل مند آدمی سے تو وہ اس کی شکل دیکھتا ہے ہاں بیٹے کیسے ہو کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا کرتے ہو کیا پڑھائی کی ہے یہ سارے وہ سوال پوچھتا ہے اس کے بعد وہ اچھا جواب دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا موہ دیکھتے ہی جواب دیتے ہیں یہ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہاں سی ہو رہی ہے اچھا وہ کھانے میں کیا کہا تھا کہاں کہاں گھومنے گئے تھے جتے بھی سوال ہیں وہ آپ سے بہلے سوال کریا اور اس سوال کو ڈاکٹر جواب کیسے دیتا ہے ڈاکٹر کو پاس کس کتابوں میں اس نے یہ پڑھا کہ اگر ایک آدمی نے کھانے میں یہ چیز کھائی تھی اس علاقے میں رہتا تھا اتنی اس کی عمر ہے تو اس کو یہ بیماری ہوگی اس لئے وہ کھانسر ہے یہ ڈاکٹر ہے تو وہ جتنے ڈاکٹروں نے جتنے آج تک علاج بتایتے وہ سارے چیٹ جویٹے نے یاد کی ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا کیا ہونے والا ہے صفایہ چھٹی کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے اچھے ڈاکٹر صاحب یہاں ہیں ایک ڈاکٹر صاحب کو تو ہزار کیس یاد ہوں گے لیکن ان ڈاکٹر صاحب کو دنیا میں آج تک جتنے کیس آئیں وہ سارے یاد ہیں اب آپ آجیں آپ میری ویڈیوز میں بنا رہا ہوں ڈیفرنٹ لوگوں کے حساب سے لیکن یہ ڈسکشن والی ویڈیو ہے تو لائر ہیں تو آپ اس کو جا کے بولیں پاکستان پینیل کورٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دے گا پاکستان پینیل کورٹ ہوتا ہے ایٹین سیکسٹی میں لکھا گیا تھا یہ دفعہ ہوتی ہے اس کے اندر اچھا بھئی اچھا بھئی میرا ایک دوست ہے اس نے یہ یہ غلطی کر رہی ہے یہ یہ کیا ہے اس پر کونسی دفعہ لگی وہ آپ کو ساری دفعہ بتا دے گا اچھا جی تو میری امی پوچھ رہی تھی کہ پیچھے سے ٹائپ کون کر رہا ہے تو پیچھے سے کوئی ٹائپ نہیں کر رہا پیچھے سے کمپیوٹر لگا ہے اور اس کو فارمولا دیا ہے کہ ایسے کام کرنا ہے یہ اوورنائٹ نہیں ہوا اس کو بنانے میں ساٹھ ستر سال لگے ہیں اور اس کا خواب بہت سال سے لوگ دیکھ رہے تھے لیکن آگے آنے والا ٹائم بلکل بدل گیا ہے اس طرح سے بدل گیا ہے جیسے کہ کیلکولیٹر آنے سے پہلے بدل گیا تھا اور کیلکولیٹر آنے کے بعد بدل گیا تھا یعنی کیلکولیٹر جب آیا تو اب آپ ٹک 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 فارمول لکھاتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ یہ غلط نہیں بتاتا بلکل اسی طرح سے تھوڑے عرصے کے بعد چیٹ جی پیٹی غلط نہیں بتائے گا ٹھیک ہے اب ابھی کو غلط بتا رہے ہیں یہ پھر میری آپ ویڈیو میں دیکھیں اسی تک کیسے تو یہ ہے بھائی چیٹ جی پیٹی اگر آپ ٹیچر ہیں پولیٹیشن ہیں ڈاکٹر ہیں لوئر ہیں مفتی ہیں سٹوڈنٹ ہیں جو بھی ہیں آپ کو اس کی اوپر جا کے ہر سوال کرنا چاہیے اور آج تک جتنے سوال ایسے تھے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے یا کسی ٹیچر نے سمجھا نہیں سکا یا آپ اپنے آپ کو اس میں کمزور سمجھتے تھے سکول میں فیل ہو گئے تھے ایکچلی وہ ٹیچر نے آپ کو صحیح سمجھایا نہیں تھا اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کیونکہ ہم لوگوں کا جنرل آئیکیو کام ہے تو آپ اس کو ہر بات بولیں میں سات سال کہوں مجھے سات سال کے بچے کے ساب سے سمجھا مثال کے طور پر میری امی یہ خواہش دی کہ جو احادیث ہیں اس پہ کارٹون بنائے جائیں اس پہ ڈرامے بنائے جائیں ٹھیک ہے تو اب آپ جائیں کہ بھائی ایڈوکیشن کے اوپر کون کون سی احادیث ہیں وہ آپ کو احادیث نکال دے گا ٹھیک ہے اب آپ کو جو حدیث نظر آئے اس کو کہیں یہ والی حدیث ذرا سمجھا دو سمجھا دے گا آپ کہیں میرے بچے کو سات سال کا ہے اس حساب سے سمجھا دو وہ اس حساب سے سمجھا دے گا پھر آپ کہیں اس حدیث کی کہانی بنا دو اردو میں تو وہ اردو میں ایک کہانی بنا کے بچے کو سنانے کے لئے کہانی بنا دے گا اب وہ کہانی سنا دیں صرف اب وہ بچے کو ہمیشہ کے لئے حدیث آدھ جائے گی قرآن کی آیت کہیں کہ یہ قرآن میں فلانا فلانا چیز کہاں آئی ہے پہلے تو مفتی صاحب کے پاس جانا پڑتا تھا نا حافظ کے پاس جانا پڑتا تھا اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کو دار بھی نہیں آتی آپ کہیں قرآن میں یہ کہاں کہاں ہے وہ آپ کو قرآن کی آیت نکال کے دے گا اس کے بعد آپ اس کو کہیں کہ یہ آیت سمجھاؤ وہ آپ کو آیت سمجھائے گا اب آپ کو کسی کو وہ آیت سمجھانی ہے تو آپ کہیں کہ اس آیت کے حساب سے یہ ایک کہانی بنا دو کہانی بنا دے گا ڈراما بنا دو ڈراما بنا دے گا بورا ڈراما دیکھنے میں کیا آپ تو یہ ہے بھائی جی پی ٹی اور بہت ہی انٹریسٹنگ سافٹر ہے یہ انسانیت کی اب یہ آ چکا ہے اور اب مزید کمپنیاں آ رہی ہیں اسی طرح کی جو کہ اسی طرح کا سافٹر لے کر رہیں گی لیکن کیونکہ اس کو ابھی تک دو مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی کمپیٹیشن نہیں آیا تو یہ بہت پاپلر ہوتا جا رہا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں چلایا تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بیوی کے ساتھ اپنی امی کے ساتھ اپنے چاچا کے ساتھ میں تو روز اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تین سوالے سے ضرور کرتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ پہلی دفعہ زندگی میں سیکھنے میں مزہ آ رہا ہے کیونکہ ایسا ٹیچر ملا ہے جو دھکتا نہیں ہے ایسا ٹیچر ملا ہے جو ڈانٹا نہیں ہے ایسا ٹیچر ملا ہے جو غلط نہیں بتاتا ایسا ٹیچر ملا ہے جو غصہ نہیں کھاتا ایسا ٹیچر ملا ہے کہ بس ہر چیز کا اس کو پتہ ہے گرو جی ملے گئے تو اس اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ پلیز آپ سوچیں اور اس کو استعمال کریں زیادہ زیادہ استعمال کریں اپنے سکولوں میں اپنے کالج میں اپنے کام پہ اپنے بزنس میں اپنے گھر پہ اپنے کچن میں ہاں کچن پہ آدھایا ہم نے بنایا اس دن برگر بریانی مکڈانل بریانی کیا کری ہم نے کہا بھی بگ میک اور بریانی کو مکس کر دو ایک ریسپی بنا دو اس نے ریسپی بنا دی تو بگ میک بریانی کی ریسپی بنا دی تو آپ کو کوئی ڈش اگر دو بھی ڈشیں پسند ہیں اس کو مکس کر دیں نئی ڈشیں جاتھ ہو جائیں گی لوگ ڈرتے ہیں کوئی بات نہیں تو یہ بھائی چیٹ جی پیٹی مزہ آگیا ہے بلکل زندگی چینج ہو رہی ہے مجھے جتنے خط لکھنے ہوتے ہیں کسی کو تھینکیو بولنا ہوتا ہے بلکہ ہاں ایک اور پرسوں ایک بچے سے میں بات کر رہا تھا خالی وہ ہر سوال کا جواب مجھے چیٹ جی پیٹی سے کر کے دے رہا تھا یعنی وہ جس طریقے سے بات کر رہا تھا بھائی یہ انسان تو نہیں لگ رہا مجھے کہیں سے اتنے طریقے سے پراپر طریقے سے جو بات کرو جی سر بڑکل لیسے ہو کوئی مستیک نہیں کوئی انگریزی سپیلنگ کی مستیک نہیں کٹ کوپی پیس کر رہا تھا تو مزہ آ گیا دیکھ کے اور اگر آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں کسی سے بات کرنے سے پہلے کسی کو سمجھانے سے پہلے کسی سے کچھ سمجھنے سے پہلے چیٹ جی پیٹی ضرور کر لیں تو آپ کیا ہو جائیں گے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ وجہ دھما جائے گا میں نے کل چیٹ جی پیٹی سے پوچھا کہ اگر ہر پاکستانی ہر پاکستانی روزانہ اگر ایک گھنٹہ چیٹ جی پیٹی چلانا شروع کر دے تو کیا ہوگا ایک سو پچاس ملین چلائیں تو اس نے جواب دیا کہ سارے پاکستان کی نالج بیز بڑھ جائے گی نالج ایکانومی اچھی ہو جائے گی ان کا کاروبار اچھا ہو جائے گا ان کا بزنس اچھا ہو جائے گا تو میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اگر میں پرائم منسٹر ہوتا تو میں اس پر اس وقت ایک بلین ڈالر خرچ کرتا اور اس کے اوپر ایک ایک پاکستانی کو اتنا اشتہار کرتا ہے اتنا اشتہار کرتا کہ میں ایک لاکھ ڈالر سال کا کیسے کماؤں یہ سوال ہوتا میں ایک لاکھ روپے مہینہ کیسے کماؤں میں پچاس ہزار روپے مہینہ کیسے کماؤں یہ سوال ہے جو کہ آپ کو جائے جی بیٹی سے پوچھنے چاہیے ہیں وہ آپ کو جواب دیتا ہے اور آپ اس کو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اچھا اس ہفتے کیا کروں اس مہینے کیا کروں آج کیا کروں کس طرح کروں مجھے باڈی کا وزن کام کرنا ہے کیا کروں کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں میری عمر یہ ہے جتنا آپ ڈیٹا آپ اس کو دیں گے جتنی باتیں اس کو بتائیں گے اتنی اچھا جواب دے گا جس طرح ڈاکٹر ہے نا ڈاکٹر کو آپ اتنا پلندڑا لے جا کے دیں گے ریپورٹوں کا تو وہ صحیح چانسز ہیں کہ صحیح آپ کو جواب دے گا لیکن ڈاکٹر صاحب انسان ہے وہ تھک جاتے ہیں یہ تھکتا نہیں ہے تو اگر آپ اپنے فرض کریں آپ کو اپنی والدہ کا علاج کرانا ہے تو آپ ساری ریپورٹیں چیٹ جی پیٹی کو دیں گے ٹائپ کر دیں انٹر دمائیں وہ بتا دے گا یہ بیماری ہے اور میں مزاق نہیں کر رہا ہوں it's insane it's insanely true بالکل science fiction ہے لیکن اب یہ science reality بن گئی ہے I'm in love with چیٹ جی پیٹی تو I hope I love you اس کو بولنے جلدی سے کیونکہ بہت مزا آئے گا السلام علیکم آج میں آپ کو چیٹ جی پیٹی اور گوگل میں فرق بتاؤں گا چیٹ جی پیٹی ایک سوفٹیر ہے جو کہ ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے اوپن اے آئی اس نے بنائی ہے اور یہ ایک سمجھ دیجئے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا کھوپڑی ہے برین ہے جو کہ سوچ سکتا ہے artificial intelligence ہے مثال کے طور پہ آپ اس کو سوچنے کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے اوپر کالا اچھا لگے گا یہ سفید یہ گوگل نہیں کرتا ہے گوگل کیا کرتا ہے گوگل کرتا ہے آپ اسے پوچھیں گے کہ مجھے بتاؤ کہ میرے اوپر کالا رنگ اچھا لگے گا یہ سفید تو گوگل ایک آرٹیکل ناکال کے دے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اس آرٹیکل کے ایک حضاب نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے لکھ رہا جائے گا آرٹیکل کو اور اس آرٹیکل کو کہ اندر ایک آدمی ہوگا اس کا نام تو فرکان یا جان صاحب اور وہ بتا رہے ہوں گے کہ اگر آپ کا رنگ ایسا ہے اور آپ کو یہ پسند ہے اور یہ پسند ہے تو آپ کے اوپر کالا رنگ سفید کالا رنگ سوٹ کرے گا یا سفید رنگ سوٹ کرے گا ٹھیک ہے تو گوگل کے پاس سوچنے کی صلاحیت اے آئی کے پاس نہیں دیتا ہو بلکہ وہ سرچ انجن ہے وہ کچھ انٹرنیٹ پر سے ڈھونڈ کے آپ کے سامنے لکھے رکھ دیتا ہے چیٹ جی پی ٹی کیا کرتا ہے چیٹ جی پی ٹی یہ کرتا ہے کہ اس سارے آرٹیکل کو وہ یاد کر لیتا ہے اور اسی طرح کے اگر دس ہزار اور آرٹیکل ہیں وہ بھی یاد کر لیتا ہے اور اس پیٹا بائٹس پیٹا بائٹس آف انفرمیشن کو لے کر وہ سوچ کے آپ کو جواب دیتا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے یہ ہے فنڈیمنٹل ڈیفرنس بیٹوین چیٹ جی پی ٹی اور گوگل اب آپ گوگل پہ جا کے یہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ سکھاؤ تو وہ کسی کا آرٹیکل لے آئے گا کسی کا کوئی کورس لے آئے گا کوئی یوٹیوب کی ویڈیو لے آئے گا لیکن چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیں گے کہ مجھے یہ سکھاؤ کہ دو جمع کیسے کروں اور میری عمر ہے سات سال تو چیٹ جی پی ٹی سات سال کے سٹوڈنٹ کے حساب سے دو جمع دو پڑھانا شروع کر دے گا آپ اس کو کہیں کہ میں تو فیزکس کا پروفیسر ہوں مجھے دو جمع دو سکھاؤ تو وہ آپ کو فیزکس کے پروفیسر کے حساب سے سکھانا شروع کر دے گا کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے جبکہ گوگل کچھ سوچتے سمجھ کے جواب ابھی تک نہیں دیتا ہے بلکہ صرف سرچ کر کے لاتے ہیں بات سمجھ میں آری ہے آریف تو یہ ہے فنڈیمنٹل ڈیفرنس چیٹ جی پی ٹی کے اندر یہ ہے جی فرق اسلام علیکم چیٹ جی پی ٹی فر سکول جتے بھی سکول ہیں کالج ہیں یونیورسٹی ہیں یہ چیٹ جی پی ٹی سے بہت سارے ڈر گئے اب کیا ہوگا پڑھائی کس چیز کی ہوگی تو اب ایکچولی جو رٹفیکیشن تھی نا اس کی ضرورت بالکل ہی ختم ہوگی پہلے گوگل نے ختم کری اب اس چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد پوری تنازح ختم ہوگی تو جو اچھے پرنسپلز ہیں یا اچھے سکول آنرز ہیں یا اچھے ایڈوکیشن منسٹرز ہیں یا سمجھنے والے ہیں سیکرٹریز ہیں ہمارے ان کو تو اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کیلکولیٹر آ گیا ہے تو آپ کیلکولیٹر کے آگے لکھے جائیں دو کا پہاڑا یاد کر آ رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ایڈ چی پی ٹی کو یا اے آئی کو استعمال کر کے اپنے بچوں کو اگلے لیویل کی چیز کیسے سکھانی ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ڈر رہے ہیں کہ ہماری سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی ہماری لکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ کو اگر بیس سال پہلے فون نمبر یاد ہوتے تھے مجھے یاد ہے میرے گھر کا نمبر تھا فور ون زیرو فائیو ٹو سیون اب میں مجھے کسی کوئی نمبر کا یاد نہیں ہوتا گھر کا بچوں کو بھی نہیں یاد ہوتا نام لکھتے ہیں نام آجاتا ہے نمبر آجاتا ہے تو کیا ابھی بھی رٹا کریں ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ایولوشن آگیا آگے چلتے ہیں تو اس چیٹ جی پی ٹی سے بہت سارے ٹیچرز ڈریں گے گھبرائیں گے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے التجار کرتا ہوں کہ یہ کماری لیے پورچنیٹی پیدا ہوئی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ آپ کے پورے پاکستان کا ہر بچہ انڈیویجول ٹیچر اس کو ملی ہے پہلے کہا یہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی ہاتھی گوڑا چوہ بلی سب کو ایک ہی چیز پڑھائی جاری ہے یہ اب زمانہ ختم اب چیٹ جی پی ٹی انڈیویجول ٹیچر ہے ہر بچے کے حساب سے اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو وہ کہے مجھے سات سال کے عمر کے بچے سے سمجھاؤ جیسے آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں آئی ہوتی تو وہ نو سال کے بچے کو سمجھا سکتا ہے تو آپ کو کہے میں نو سال کا بچہ ہوں مجھ سمجھاؤ وہ سمجھا دے گا لیکن اگر آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو چیلنج ہوگا پلیز اس کو بند نہ کریں اس کو چلائیں میرے سکول ریان سکول کے اندر ہم اس کو روزانہ امپلیمنٹ کروارہے ہیں روزانہ سکھا رہے ہیں ہماری ٹیچریں بھی پریشان ہو رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن پریشان نہ ہو یہ فیوچر ہے اور آج مل گیا ہے آج اس کو چلانا شروع کریں اس سے فائدہ اٹھانا شروع کریں اپنے ملک کے جو ریل پرابلمز ہیں ان کو سالف کرنا سیکھیں اور اب اصل جو چیز سکھانی ہے آپ نے ایکشن لینا سکھانا ہے کیونکہ چیٹ جی بیٹی ایکشن لینا تو نہیں سکھاتا ہے اس میں ہاتھ تو نہیں نکلتا ہے ان کو ایکشن لینا سکھائیں ان کی عادت ہی اچھی کروائیں ان کی خوپڑی کو اچھی کروائیں ان کو ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا سکھائیں ان کو ڈسپلن سکھائیں ان کو آداب گفتگو سکھائیں ان کو آداب سننا سکھائیں جاکہ یہ اس چیٹ جی بیٹی سے فائدہ اٹھا سکیں آپ خود بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے بچے بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہی دو جما دو چار کرتے رہیں گے یہ دو جمع دو چار کا ٹائم نہیں ہے یہ ایکسپونینشل گروہد کا ٹائم ہے ایکسپونینشل گروہد میں جب آپ 32 سٹیپ چلتے ہیں تو بلین آ جاتا ہے پلیس اس کو استعمال کریں امبریس کریں اس کو بندنا کریں یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی نعمت آئی ہے بہت بڑی نعمت آئی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں تمام سکول کے اونرز کو تمام سیکرٹریز کو ایڈوکیشن منسٹرز کو میں ہاتھ چھوڑ کے ریکویس کرتا ہوں آپ مجھے فون کریں مجھے بولیں میں آپ کو خود زوم پہ سکھاؤں گا لائف سکھاؤں گا آگے سکھاؤں گا پلیس اس کو بندنا کریں آپ اس سے خائدہ اٹھانا سکھیں ٹھیک ہے چیٹ جی پی ٹی سیکھتا کیسے ہے چیٹ جی پی ٹی یا کوئی بھی یہ جو لارج ڈیٹا بیس ہے جو یہ کہنا چاہیے دیپ لرننگ کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ ڈیٹا سکراب کرتا ہے نکالتا ہے انٹرنیٹ سے اور اس کو اپنے پاس ایک خاص الگریتم سے ایک خاص طریق سے رکھ لیتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے اس کے سے آپ غور سے دیکھیں وہ گلاس لیتا ہے اور اس سے گلاس جھوٹ جاتا ہے تو روتا نہیں ہے کیونکہ ابھی تک وہ پروگرامڈ نہیں ہے رونے کے لئے وہ کیا کرتا ہے وہ یوں دیکھتا ہے ماں باپ کو اگر آواز آ جاتی ہے تو وہ رونہ شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے پروگرام ہو گیا بچہ کہ گلاس چھوٹے تو رونہ ہے ٹھیک ہے ہم بچے کو پروگرام کرتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کا بچہ رو رہا ہے میرا بچہ بھی رو رہا ہے تو ہم نے اس کو پروگرام کیا ہے رونے پر کیوں رونے سے ہم اس کو چیز دے دیتے ہیں میری ٹیچر تھی سوزان بوین کہتی تھی میرے بیٹے کا کمرہ برابر میں ہے وہ روتا رہتا ہے میں اس کو جا کے کچھ نہیں دیتی یار بڑی ظالم ماں کہتی اگر میں نے روتے ہوئے اگر اس کو دے دینا تو وہ پھر ہر چیز کے لئے روئے گا تو اسی لئے ہم اڑ جاتے ہیں کبھی کبھی کہ نہیں میں نہیں دو روں گا جیسے ہم مثال کی طور پر بڑوں کے ساتھ لڑائی کرتے کہ جی اگر اس کو ایک دفعہ ڈھیل دی دینا تو بچوں ہمیشہ کے لئے ایسے ہی ہو جائے گا بیسکلی وہ پروگرام ہو جاتا ہے کہتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے اس کو ایسے کر سکتے ہیں تو بلکل جیسی طرح سے چیٹ جی پی ٹی ایگزیسٹنگ ڈیٹا لیتا ہے کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے سفید اچھا ہے کالا اچھا ہے پیلا اچھا ہے نیلا اچھا ہے اور وہ یاد کر لیتا ہے تو اگر انٹرنیٹ پر آپ خرافات زیادہ ہیں جو کہ ہیں تو چیٹ جی بی ٹی کیا بنے گا بچہ ہے نا یہ وہ ساری خرافات یاد کر لے گا اور اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اچھی چیزیں اس کو ملیں گی تو وہ اچھا بچہ بن جائے گا تو اس لیے پلیز احتیاط کریں ایک گوگل کا بندہ تھا اس نے نوکری چھوڑ کے صرف یہ بنانا شروع کیا تھا کہ اے آئی جب آئی گی اس طرح کی اس کو پانچ سال پرانی بات ہے میں نے پڑھاتا گئی تو اس کے لیے وہ ڈیٹا دال رہا تھا کہ جب اے آئی آئی ہوگی اے آئی آئی گی اس طرح کی جب آبے ہی ہے وہ یہ ڈیٹا لے کے جائے خراب ڈیٹا نہ لے کے جائے تو چیٹ جی بی ٹی اس طرح سکتی ایک طریقہ دوسرا آپ جب بھی اس سے باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو یاد رکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کس طرح سے آپ ریاک کر رہے ہیں بالکل بچے کی طرح جیسے بچے کا گلاف ٹوٹا اور اس نے چیخ ماری والدہ انہیں تو آپ اس کو غلط ٹرین نہ کریں اس کے ساتھ بتتمیزی نہ کریں اس کو انسان نہیں سمجھیں لیکن آپ اس کو ٹرین کر رہے ہیں بتتمیزی کرنے کے لئے آپ نے ایک مووی ہے شورٹ سرکٹ اگر وہ نہیں دیکھی تو دیکھیں یہ شورٹ سرکٹ وہ منہ بھائی والی نہیں ہے یہ شورٹ سرکٹ انگریزی کی فلم ہے پرانی فلم ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں وہ اے آئی دکھائی ہے اس میں یہ کوئی بیس سال پرانی ویڈیو ہے یا تیس سال پرانی فلم ہے اور وہ اسی طرح سے غنڈا بن جاتا ہے روبارٹ کیونکہ غنڈوں میں رہنا شروع کر دیتا ہے تو غنڈا بن جاتا ہے وہ تو جیسے میں بیٹھیں گے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اس سے یہ سیکھ جاتا ہے چیٹ جی پی ٹی فور ٹیچرز ارے بھائی سب سے زیادہ مشکل ٹیچروں کو آئے بھی ہے چیٹ جی پی ٹی آنے سے چیٹ جی پی ٹی ایک ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پلاتفارم ہے اس کی ویب سائٹ ہے اے آئی ڈاٹ کام آپ از ای ٹیچر آپ کی زندگی اتنی آسان اور زبردست ہو رنے والی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ اے آئی ڈاٹ کام پہ جائیں سائن اپ کریں لاغ ان کریں اور اس کو چلائیں اور آپ جیسے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں اس سے بہت آسان ہو گیا سمجھنا آپ اپنے بچوں کو بھی یعنی سٹوڈنس کو بھی اس چیز سکھائیں کہ بھی چار جی پی ٹی سے کیسے جگھتے ہیں بہالجی ہو سائنس ہو میٹس ہو آر اینے ہو ڈی اینے ہو اپی جنیٹکس ہو آپ ٹیڑھے سے ٹیڑھی زبان ٹیڑھے سے ٹیڑھا لفز ٹیڑھے سے ٹیڑھا سائنس اس کو بتائیں وہ آپ کو سمجھا دے گا اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ explain it like you are seven years old like I am seven years old تو آپ کو سات سال کے بچے کساب سمجھائے گا دس سال کے بچے کی طرف دس سال کے بچے کساب سمجھائے گا اس کا کیا مطلب اس کا مطلب ہے وہ الفاظ آسان استعمال کرے گا کیونکہ بہت کیونکہ یہ انگریزی میں بنا ہوئے نا اب ہم انگریز تو ہیں نہیں کہ ہماری وکیبلری انگریزوں والی ہو تو ہماری وکیبلری کمزور ہوتی ہے ہماری گرامر کمزور ہوتی ہے تو وہ آپ کو بلکل بچوں کے انداز سے سکھائے گا آپ explain it as if I was five explain it in a story کوئی آپ کو e is equal to mc square پڑھنا ہے تو اس کو کہیں کہ e is equal to mc square کہ اوپر ڈراما بنا کے مجھے سمجھاؤ وہ آپ کو ڈراما بنا کے سمجھائے گا آپ کو کہیں کہ مجھے e is equal to mc square کی ایک کومیڈی جوک بنا کے سکھاؤ وہ آپ کو لطیفہ بنا کے سمجھا دے گا unbelievable teacher ہے آپ کا جو favorite teacher تھا نا زندگی میں آپ اس اس طرح سے اباب پڑھا سکتے یہ آپ کا favorite teacher بننے والا ہے اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں اس سے ڈر ہے نہیں جس نے invent کیا اس کا نام ہے سیم ایلٹمن یہ اس کی شکل ہے سیم ایلٹمن سے کسی نے interview کیا پچھلے مہینے کہ یہ آگیا ہے اب کیا ہوگا تو پہلے تو اس نے سمجھانے کی کوشش کری کہ دیکھو یہ آگیا ہے یہ ایسے ہی جیسے calculator ایجاد ہو گیا تو جب calculator آیا تھا نا تو کلاسوں میں calculator کی ایجاد نہیں ہوتی لڑتے تھے teacher تو یہ کیا ہوگیا اب اچھے کو دو کا پہاڑا یاد نہیں ہوگا بھائی کو دو کا پہاڑا چھوڑو آگے چلو پہیا ایجاد نہیں کرو ہوا ایجاد ایجاد کرو ہوا ایجاد ایجاد نہیں کرو راکٹ شپ بناو ہم مارس پہ جانے والے time میں آگئے آپ جو ہے گلشن اقبال نہیں جا پا رہے تو پلیس چھوٹی چیزوں کو ignore کریں یہ ایک نئی دنیا آ رہی ہے آپ block کریں گے نا لوگ vpn لگا کے چلے جائیں گے اور کسی طرح سے چلے جائیں گے اس کو block نہ کریں اس کو سمجھیں اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کے فائدے اٹھا کے آپ بہت پاکستان کی اپنی خدمت کر سکتے ہیں یہ بہترین ٹیچر ہے اس سے ٹیچ کرنا سیکھیں یہ جو میں نے آپ کو کمانڈز بتائی ہیں آخر میں میں ساری دوبارہ ویڈیو میں دکھا دوں گا جا کے آپ ایک ایک کمانڈ کو لکھ کے دیکھ سکیں کارٹون لکھوائیں سے کامیڈی لکھوائیں سے ڈراما لکھوائیں سے جوک لکھوائیں سے مزا ہے آپ کو ٹھیک ہے اللہ حافظ اسلام علیکم جیسے کہ ہمیں معلوم ہے چائٹ جی پیٹی آ گئی ہے آپ لوگوں نے مجھے بننام بھی بہت کر دیا ہے چائٹ جی پیٹی کے لئے تینکیو لیکن چائٹ جی پیٹی ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہے اس وقت جو یہ جو پرامٹس ہیں جن کے ذریعے ہم اس کے پر لکھتے ہیں اس کی جو ڈیمانڈ ہے کوڈرز کے لئے اس تین لاکھ پچاس ہزار ڈالر سال کی تنخواہ ہوگی جو کہ تقریباً آٹھ کروڑوں پہ سال بنتے ہیں یہ آپ کی عامدنی ہو سکتی ہے اگر آپ پرامٹ پرگرامر بن جاتے ہیں نہ آپ کو پائیتھون سیکھنی ہے نہ آپ کو اور کوڈنگ سیکھنی ہے ڈائریکٹ پرامٹ پرگرامر بننے کی پرامٹ انجنیرنگ پوری نئی فیلڈ پیدا ہوگئی ہے میں نے سنا ہے کہ چائٹ جی پیٹی والے خود کوشش کر رہے ہیں اپنیا والے خود کوشش کر رہے ہیں اس سال بعد پرگرامر کی ضرورت ختم ہو جائے it's a very weird situation کہ جتنے پرگرامر ہیں ہم صبح شام کہہ رہے تھے کوڈنگ سیکھو کوڈنگ سیکھو اب کوڈنگ آپسلیٹ ہونے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن ابھی کیا کریں ابھی یہ کریں کہ آپ اپن اے آئی کی جو اے پی آئی ہے اس کو آپ گھول کے پی لیں اس کے اوپر کھیلیں کودیں اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کے ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کریں آپ دیکھیں نا فرض کریں نادرہ میں اوپن اے آئی ہم لگا دیں تو اب نادرہ میں جا کے میں پوچھ سکتا ہوں ہر چیز بجائے اس کے ویب سائٹ پہ جا کے میں کلک کلک کروں میں سمپل سوال کر سکتا ہوں مجھے جواب دے لے گا to the point ہے نا پرائیم منسٹر سے مجھے کچھ پوچھنا ہے تو پرائیم منسٹر سے سارا ڈیٹا نکال کے دے لے گا یعنی مجھے اداعاتی طور پر لگتا ہے کہ www.website.com کی جگہ chat.website.com ہونے والا ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹلی اس ویب سائٹ کے سارے ڈیٹا کو چیٹ سے پوچھ سکیں گے اور چیٹ کے اندر تھوڑے دن میں وایس آ جائے گی کہ آپ اس کو بٹن نہ آئیں گے سوال کریں گے جواب دے دے گا آپ کی کمپنی کے بارے ریپورٹنگ پروگرامرز جو ہیں ریپورٹنگ سافٹر والے ہیں سیپ والے ہیں دوسرے ہیں آپ کوئی ریپورٹ بنانے میں دو تو دین دن لگ جاتے ہیں اب آپ کوئی ریپورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سارا ڈیٹا چیٹ اس کو اوپن آئی کو دیا آپ کہیں جی ایک سال میں کتی سیل ہوئی دس سال میں کتی سیل ہوئی میری چھٹیاں کتی تھی کتی رہ گئی ہیں تنخواہ کتی 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 بڑھ گئی تنخواہ کیسے بڑھا ہوں ساری چیزوں کے جواب آپ کو یہ آپ کے ڈیٹا بیس سے اور بڑے ڈیٹا بیس سے لاکہ دے دے گا تو آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ کی کمپنی کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ دس سے ایک ہزار گناہ ہونے والی ہے اگر آپ چاہیں اور یہ وہ ٹائم ہے جب ہمیں اس کو ایکسلیریٹ کرنا چاہیے اسے بھرپور فائدہ اٹھانے چاہیے یہ وہ پیوٹنگ ٹائم ہے جو دوبارہ نہیں آئے گا ابھی لوگ پریشان ہیں گھبرائے میں سب سے پہلے آپ نے گھبران ہونے ہیں گھبرائے بغیر اس کو سیکھیں گھول کے پیئیں ابھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر پروگرامر اس سے ڈر رہے ہیں لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو نئے جوان پروگرامرز ہیں وہ اسے نہیں ڈریں گے اور اس کو استعمال کریں گے اور اس کا زیادہ سے زیادہ انٹیگریشن کے اوپر کام کریں گے تو میں تمام ہماری جو برادری ہے پروگرامرز کی کمیونٹی ہے اس کو دیفنیٹلی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی اوی پی آئی کو زیادہ سے زیادہ ایکسپیرمنٹ کریں کھیلیں کودیں ان کی ایک اور اوی پی آئی ہے خاص جو کہ صرف کودرز کیلئے آپ کو معلوم ہے چیٹ جی بی ٹی پورا پورا کود لکھتے تھا ہے پوری پوری اپ لکھتے تھا ہے آپ اس کو کہیں مجھے گوگل کی کاپی بنا دو پندرہ سیکنڈ میں آپ کو گوگل کی سافٹر کی فرنٹ پیج کی کاپی بنا گے رکھتے گا ان بلیوبل ہے آپ اس کو کہیں مجھے اپ بنا دو دو سے تین گھنٹے میں آپ اپ ٹیپلائی کر سکتے ہیں نیٹیو اپ بنا سکتے ہیں آپ اس کو زبان سیلیکٹ کر لیں کہ بھی اس زبان میں بنا دو مجھے نوڈ میں چاہیے مجھے جاوہ میں چاہیے مجھے پائیتھون میں چاہیے مجھے پی ایچ پی میں چاہیے میرا یہ کوڈ ہے اس کوڈ کو پی ایچ پی سے پائیتھون میں کنورٹ کر دو پائیتھون سے پی ایچ پی میں کر دو سی پلس پلس میں کر دو یہ کنورٹ کر دیتا ہے تو بھائیوں کرو کہ کیا تم لوگ سیکھو خدا کے باسطے اس کو سیکھ لو اور انٹیگریٹ کرو اپنے لئے بھی فائدہ اٹھاؤ اپنی کمپنی کو بھی فائدہ اٹھواؤ ڈڑتے رہو گے تو جو ڈر گیا تو مر گیا تو بہت امپورٹن اپ ہے یہ آپ کی اگر آپ کو دو سے تین گھنٹے روز گھر پہ بیٹھ کے لگانا پڑے this is what you should do to learn this کھول کے پیئے اس کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ سکیو پر کھیلیں سیکھنے کے لیے بیس طریقہ کھیلنا ہوتا ہے کوئی پلائٹ فارم ہوتا ہے کچھ بنائیں کچھ implement کریں سوچیں نہیں اور وقت ضائع نہ کریں دوبارہ نہیں آئے گئے chat gpt for graphic designer and video editor chat gpt canva کے اندر اب built in انہوں نے کر دیا ہے اس کو انہوں نے کوئی نام رکھا اچھا سا لیکن graphic designing کے لیے اور چیزوں کے لیے جو chat gpt ہے وہ تو ڈائریکٹلی اتنا وہ آپ کی فائدہ نہیں دے گی ابھی لیکن اس کے ذریعہ آپ پرامٹس کریٹ کر سکتے ہیں chat gpt پہ آپ mid journey کے لیے پرامٹس بنا سکتے ہیں mid journey کیا ہے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے mid journey پتہ چل جائے گا mid journey کے پرامٹس بنا سکتے ہیں لیکن اگلے تین سے چھے مہینے میں کیونکہ dali 2 available ہے gpt 4 آ رہا ہے تو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھئے ہو pictory pictory آپ script دیں پوری ویڈیو بنا رہتا ہے unbelievable یعنی پوری ویڈیو ڈرافٹ کر کے دے دیتا ہے تو ابھی گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈر کی اتنی ہٹ نہیں پڑی آپ کے اوپر لیکن یہ پڑھنے والی ہے جو mid journey ہے وہ آپ کو creative ڈیزائنز دیتا ہے ideas دیتا ہے آپ اسے پورے پورے visiting card ڈیزائنگ کروا سکتے ہیں لیکن یہ thinking کے لیے استعمال ہو رہا ہے rather than doing کے لیے میرا اضافت طور پر خیال ہے کہ text prompts کے ذریعے movie making بہت قریب ہے drama making بہت قریب ہے cartoon making بہت قریب ہے بہت دور نہیں ہے شاید ایک سال میں ہم دیکھیں گے کہ adobe والے خود نکال دیں گے یہ لکھ دو پوری film بن جائے گی یہ cartoon بن جائے گا script بتا دو drama کا اور script آپ چیٹ جی بیٹے سے لکھیں وہ در paste کریں انتر دوائیں پوری film تیار ہو جائے گی i don't know کیا ہوگا it's really scary لیکن ڈریں نہیں گبرائیں نہیں استعمال کریں سیکھیں اپنی grammar کو اپنی spellings کو چیک کریں اس سے ideas مانگیں ideas لیں اور اپنے آپ کو خود ہی improve آپ کو کرنا پڑے گا practice makes perfect جس طرح سے chargeability سیکھ رہا ہے اس طرح سے آپ بھی سیکھ رہے ہیں اس کی مدد سے چیزیں بنائیں تو اگر آپ graphic designer ہیں اگر آپ post designer ہیں آپ کو کوئی brochure design کرنا ہے فر ایکسامپل تو آپ کہیں مجھے brochure design کر دو تین پیج کا brochure design کر دو اس چیز کا وہ brochure design کر دے گا text میں اس کو copy کریں canva پہ photoshop میں export کریں illustrator میں لے جائیں اس کو design کریں آپ کا brochure تیار ہو گیا تو جو آپ کو thinking کرنی پڑتی تھی لکھوں کیا grammar کیا لکھوں سالے spelling چیک کرنا بھائی خب ختم اس کی ضرورت نہیں ہے chat gpt بہت اچھا poster بناتا ہے brochure بناتا ہے سکرپ لکھتا ہے amazing تو last time میں نے brochure بنایا تھا took me like 20 minutes to write it دو پیج کا brochure تھا کیونکہ اس کو بار بار چینج کرنا پڑھا تھا اس کے بعد میں نے اپنے graphic designer کو دیا اس نے canva سے مجھے پندرہ میڈرہ بنا کے دے دیا i was so happy اور یہ time اور کم ہو جائے گا تو جو چیز مجھے دو دن لگتی نوملی کیونکہ میں کہتا ہے مجھے brochure بنا دو اس پہ تو وہ بندہ جاتا اپنے ساب سے سوچتا وہ بنا کے دیتا اب chat gpt سوچ کے دیتا ہے آپ اس کو وہی ٹھیک کر دیتے ہیں بندہ ڈیزائن کر دیتا ہے تو graphic designer اگر آپ ہیں اور brochures وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں تو chat gpt script writing کے لیے brochure designing کے لیے بہت ہی اچھا tool ہے تو اگر آپ gigs بیشتے ہیں آن لائن بیشتے ہیں یا اپنے clients کو بہت خوش کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی quality بہت improve جائے گیا آپ کی grammar اور spelling mistake کی جان چھوڑ گئی ہمیشہ کے لیے بہت اچھی quality کی آپ کو grammar اور چیزیں لکھے دے دے آپ اس کو چلانا سیکھیں کہ میں اس پہ بروشری کیسے بنا جو آپ کو کام مل ہے اس کو بتائیں یہ کرنا ہے تو آپ کو کر کے دے گا mistakes کریں سوال کریں تو آپ کو خود ہی سکھائے گا کہ میں مزید اچھا کیسے کروں اور پھر سب سے آخر میں How can I become a better graphic designer using chat جی پی ٹی میری ضرورتی ختم ہوئی چیٹ جی پی ٹی علماء کے لئے چیٹ جی پی ٹی ایک بہت زبردست ڈیٹر بیس ہے جس کے اندر تمام احادیث اور تمام قرآن کا علم تمام جو باقی کتابیں ہیں بائبل کا اور تورہ کا ان سب کا علم پہلے سے پڑھا ہے انٹرنیٹ پہ جو کچھ علم تھا چیٹ جی پی ٹی یاد کر چکی ہے تو اگر آپ ایک عالم دین ہیں آپ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آرام سے چیٹ جی پی ٹی کی ذریعے کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے قرآن میں کون سی آیت آئیت آئیت حدیث میں کہاں ہے صحیح مسلم میں کہاں ہیں صحیح بخاری میں کہاں پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی حدیث مجھے نکال کے دکھاؤ تو وہ آپ کو اگزیکٹ وہ حدیث نکال کے دکھا دے گا آپ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ سبجک وائس پوچھ سکتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں تو وہ آپ کو نکال کے دے گا پھر آپ جمعہ کا خدبہ بنا رہے ہیں یا آپ اسلامیات کا لیسن بنا رہے ہیں تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ اس حدیث کی رسام دے رکھتے وہ ایک کہانی لکھ دو بچوں کے لئے وہ کہانی لکھ دے گا اس طرح سے انسان کا دماغ کام کرتا تو سٹوری رائٹنگ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے تو اگر آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو سٹوری لکھ والے ہیں اس سے اور اس طرح سے اسی کے علاوہ جتنی اور کہانیاں انٹرنیٹ دنیا میں آج تک آئی ہیں وہ ساری اس کے پاس تو اصلی کہانی کچھ اور دی تو دین کو سمجھ نے کے لیے دین کو سمجھانے کے لیے دین پہ ریسرچ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اس میں کچھ جگہوں پر کچھ چیلنج مجھے یہ آیا کہ میں جو احادیث نمبر دے رہا تھا تو وہ احادیث نمبر اس کتاب جو اس نے دیا مجھے وہ اس کتاب میں نہیں تھا جو اس نے بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کتابیں ابھی بھی آگے بیچے ہو رہی ہیں ان کے ریفرنس نمبر آگے بیچے ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ قرآن کے قرآن میں کیونکہ ایک ہی قرآن ہے تو اس کے اندر یہ چیلنج آپ کو نہیں آپ الحمد پڑھ رہے ہیں تو اس کو کہیں مجھے الحمد سمجھاؤ اچھا آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو اس کو کہ سات سال کے عمر والے کو سمجھاؤ عالم کے سامنے ہم عدب میں سوال نہیں کرتے کہ مفتی صاحب یہاں جو مفتی صاحب ہیں یا یہ جو ٹیچر ہے یہ ہم کون سی چیز کو سمجھ رہے تو اس نے کہا سمجھیں کہ گوڑیا ہے اور اس گوڑیا کے بال ایسے ہیں پوری کہانی بنا دی اس نے سمجھانے کے لئے مزہ آگیا تو اگر آپ واقعی دین سے محبت کرتے ہیں اور دین کو سمجھ نہ چاہتے ہیں تو اتنا پیارا ٹیچر کبھی نہیں آیا تو اب اس کی جو ویب سائٹ ہے ai.com سمپلی ai.com کھولیں سائن اپ پہ کلک کریں آپ کا جیویل اکاؤنٹ سے آپ لاغن ہو جائیں اس کے بعد آپ اس سے سوال کریں اس کو سیکھنے کا آسان ترین سریقہ ہی ہے کہ اس سے سوال کریں جیسے بچہ سیکھتا ہے بڑوں اسے سوال کرتے امی یہ کیسے کروں ابو یہ کیسے کروں ابو اس سے سیکھنا بھی سیکھیں اس سے پوچھیں کہ میں اسلام کو بہتر کیسی سٹڈی کرا سکتا ہوں میں اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہوں آپ اردو میں لکھیں آپ عربی میں سوال لکھیں آپ جواب دے بہت انٹریسٹنگ اپ اگر آپ نے نہیں کیا ابھی تک استعمال تو ضرور کریں اس کی کوئی اپ نہیں ہے ابھی تک انڈرویڈ کے لئے اگر آپ آئی فون چلاتے ہیں تو میں پو رکمنٹ کروں پی او ای اپ ہے یہ آپ اپنے آئی فون میں دال لیں تو آپ کو چیٹ جی پیٹی میں لاغ ان کرنے کی ضرورت نہیں پھر آپ کو پی سائن اپ کرنا پڑے گا اس آپ استعمال کر لیں اور اگر آپ پاس انڈرویڈ ہے تو انڈرویڈ کا ابھی تک کوئی مجھے نہیں بیتا زلی ہے لیکن آج دو ہزار تیس کا فروری ہے اگلے ایک سال ایسا گزرے گا جیسے ہزاروں سال گزر گئے کم سے کم سینکڑ سال گزر گئے کیونکہ ہر ہفتہ ایسا گزر رہا ہے جیسے کہ ایک سال اتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اتنی نئی ایپ ساری ہیں کہ سمجھ سے بھائر ہے کیا ہوگا لیکن اس کو آپ ضرور سٹڈی کریں دین سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو ضرور سٹڈی کریں آپ ریفرنسز مانگ سکتے ہیں آپ اس سے سوالات کر سکتے ہیں اگر آپ کو محبت ہے اپنے دین سے تو ضرور اس کے بارے میں سوالات کریں اور خالی مسلمان نہیں بلکہ اس کو ہر مذہب کا ادمی استعمال کر سکتا ہے آپ ریفرنسز بھی مانگ سکتے ہیں جیسے ہم بہت ساری بات کرتے ہیں ہندوی ایسے کہتے ہیں اور کرسچن ایسے کہتے ہیں تو پوچھ لیں اس سے کہ کون کیا کہتا ہے بھائی وہ آپ کو ریفرنس کے ساتھ نکال کے دکھا دے گا پاکستان کے اندر ملینز جو پینڈنگ میں پڑھے پاکستان ہمارے لیے انصاف لینا اور حاصل کرنا بہت آسان ہونے والا ہے اس اے آئی ڈاٹ کام کی اوپر جس کو چیٹ جی پی ٹی بھی کہتے ہیں سارا پاکستان کا لو پڑھا ہوئے سارا سپریم کورٹ کی کیسز پڑھے میں آج تک دو ہزار اکیس تک جتنا ڈیٹا گلٹی کون ہے وہ آپ کو یہ بتا دے گ آپ کو کوئی کیس کا ریفرنس چاہیے آپ کیس کا ریفرنس نکال سکتے ہیں اس سے بے نظیر کیس کا کیا ہوا اس کے کیا کیا پروسیڈنس تھے اس کے کیس کا نمبر کیا تھا سب کچھ نکال کے دے گا آپ کہیں یہ 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 کرائم ہوا ہے پاکستان پینیل کورٹ کے ساب سے کون سی دفعیں لگتی ہیں وہ آپ ساری دفعیں بتا دے گا یہ دفعہ لگتی ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں پاکستان پینیل کورٹ ہے کیا وہ آپ کو بتا دے گا یہ یہ ہے کورٹ نمبر یہ ہے کورٹ نمبر یہ ہے آپ کہیں مجھے کونسٹیٹوشن آف پاکستان کے حساب سے یہ کر رہا ہوں غلط تو نہیں ہے وہ آپ بتا دے گا آپ کمپیر کر لیں کہ انڈیا اور پاکستان کا پینیل کورٹ میں کیا فرق ہے اس لاؤ کے اندر امریکہ میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے سنگپور میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے یہ ہی کیس اگر میں سنگپور میں لڑتا ہوں یہ کیس میں امریکہ میں لڑتا ہوں تو کیا ریزلٹ آئے گا اگر آپ لوئر ہیں تو پلیز اے آئی ڈاٹ کم پہ جائیں سائن اپ پہ جائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کو سیکھنے کو بہت ملے گا اور آپ کا جو اصل کام تھا ریسرچ کرنا اتنی کتابیں پڑی ہوتی تھیں اس کے اندر ایک ایک پیش دھون نا یاد کرنا رٹہ مار سب کی چھٹی آپ سمپلی اپنا کیس پہ دالیں پوچھیں اور اسے سوال کریں اس کی مدد سے کیس لڑیں جد صاحبیان کو بھی سرچ کر سکتے ہاں لیکن اس کے اندر کیونکہ یہ نیا سوفٹر ہے کچھ بگز ہیں تو کچھ کبھی گربر کر جاتے تو آپ جب بھی کوٹ میں لے گے جائیں کہ اس کو تو ان کو چیک ضرور کرنے کتابوں سے کہ کہ گربر نہ ہو لیکن مجھے امید ہے چی پی ٹی فور جب آ گا تو یہ پرابلم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے لیکن اس وقت تمام لوئرز کو میں ریکویس کروں گا کہ آپ ضرور انسٹال کر لیں اگر آپ پاس آئی فون ہے پو انسٹال کر لیں اور اگر آپ کے پاس آئی فون نہیں ہے انڈرویڈ کھولیں تو کروم کھولیں یا کوئی براوزر کھولیں اور اس میں آئی ڈاٹ کھولیں اور لاغ ان کریں اور سنڈ ہوئے سوال کریں اس کے اندر جا کے آپ کو مسائل ہیں وہ تیز ہو سکیں اس کے علاوہ ہم پچھلے آٹھ سال سے کوشش کر رہے تھے اے آئی کو یوز کرنے کے لیے تو اب اگر آپ اے آئی کے یا مشین لرننگ کے یا کمپیوٹنگ کے سپیشلسٹ ہیں تو میں آپ کو ریکمین کروں گا یا آپ کوئی لائر کی ایپ چلاتے یا بناتے میں آپ ریکویس کروں گا کہ اوپن اے آئی کی جو اے پی آئی ہے اس کو پلاغ ان کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ آؤٹ لیکن آپ اے آئی سے مدد مانگ سکتے وہ آپ کو بتا دے گا مجھے لگ رہے یہ چیزیں ہیں آپ کو ایویڈنز بتا دے گا میں نے ایک کیس دالا میں آپ کر کے دکھاتا ہوں یہ کیس ہے ہم نے اس پیس کیا پوائنٹ بنا دو تو یہ پورا کیس آپ پوائنٹ لوگ کا پرابلم ہے جو بہت زیادہ ہیں پاکستان میں آپ اس کے اندر پر ڈال سکتے ہیں ایویڈنز اور یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کو ایسے کرو اس کو ایسے کرو ضرور استعمال کیجئے اسلام علیکم ہاں جی کیا سیکھا آپ نے اس کے اندر کچھ فائدہ ہوا کچھ سمجھ آیا اللہ اگر سمجھ آیا تو بھائی ریوائنڈ کرو دوبارہ دیکھو پوری ویڈیو کو اور چیٹ جی پیٹی کیا کرو اپنی زندگی کو بدلہ کرو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا کورس اس کیوں اگر آپ فیزکلی آکے پڑھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ایک ڈسپلن ہے اس کو چلانے کا بھی مس اگر آپ کچھ نہ کریں اس کورس کو اپنے پاس سکول میں پڑھوائیں کالج میں پڑھوائیں اپنے انکیو بیٹر میں پڑھوائیں اور بچوں کو روزانہ دو گھنٹے سوال کی لز دے دیں کہ اس کا جواب بتاؤ اپنے پرابلم کا سوال عادت ڈالنی ہے جیسے جم جاتے نا عادت ڈالنی ہے عادت نہیں ہے جم جانے کی سوال نکل آتی میری طرح سے عادت ڈالنی ہے اس چیز کے فیس چارج کریں یہ پریشر ہوتا ہے فیس دیئے بھائی کرا لیں نہیں تو بھاگنے دوڑنے کی فیس تو نہیں جم جا کے پیسے جاتے کہ وہاں ڈسپلنڈ ہوتا ہے ایک نظام ہوتا ہے اور دوست تیار بنتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر آدمی لاکر پیسے زیادہ کمائے تو چیئر جی بی ٹی کا کورس سب کو پڑھانا چاہیے ہر سکول میں ہر کالج میں ہر محلے میں ہر موسیقی